سیف و رمان نیازی کا آپ نے کیا بگاڑ لیا کیا کیا آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائنز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصر بازوں سے بھی بچ کریں آج دو اشیوز کے اوپر ہم بات کریں گے ایک تو بات کریں گے کیش ورث کے اوپر کہ کیش ورث دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے اس طرح ترقی کر رہا ہے کہ جس طرح وہ خود ترقی ہوئے لوگ ہیں اس طرح پاکستانی عوام کو بھی ترقی ہوئے لوگ جو ہیں وہ مختلف فیلوں سے مختلف بہانوں سے ان کو ششے میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین آج پروگرام میں میں آگے دریاز کی ویڈیو سے کچھ چیزیں اٹھائی ہیں وہ میں چلاؤں گا آپ سنیے گا کہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ حائفہ خان جس کا اصل نام عروج سعید ہے یہ سیفور رحمان خان نیازی نے دبئی میں رکھی تھی اس کی تصدیق رجی ریاض نے اپنی ویڈیو میں کر دی کیونکہ رجی ریاض جو ہے جب اس کی بیٹی کے اوپر یہاں پہ رالپنڈی میں اٹیک ہوا تو یہ یہ ایسا باپ ہے اور میں اب کیا الفاظ استعمال کروں کہ میرے پاس وہ لفظ نہیں مل رہے کہ میں وہ الفاظ جن کا میں چناؤ کر سکوں کہ کیا راجہ ریاض کی غیرت اتنی زیادہ تھی کہ جن لوگوں نے راجہ ریاض کی سابزادی کے اوپر تکے بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں سابزادی کے اوپر اٹیک ہی ان کے خلاف راجہ ریاض نے تھانے میں کوئی درخواست نہیں دی راجہ ریاض تک درخواست دیتا بھی کیسے کیونکہ وہ خود ایک نوصر باز تھا ایک لٹیرہ تھا ایک فرادی تھا اس کو معلوم تھا کہ اگر میں یہاں پہ درخواست دوں گا تو میرا جب آئی ڈی کاٹ نمبر مارا جائے گا تو پتہ چل جائے گا میں تو لہور کے چیک ڈیسانر کے مقدمات میں اشتہاری ہوں تو اس وجہ سے راجہ ریاض نے وہ درخواست نہیں دی پھر راجہ ریاض نے ایک ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو میں راجہ ریاض نے تصدیق کر دی کہ سیفور رحمان خان نیازی کے دبئی میں فلیٹس تھے یہ راجہ ریاض نے خود تصدیق کر دی پھر راجہ ریاض نے ایک الزام بھی لگایا اب راجہ ریاض مرد بنے کیونکہ مرد تو وہ ہے نہیں نا مرد ہے اگر مرد ایک باپ کی راجہ ریاض اولاد ہے تو وہ ثابت بھی کرے مجھے کہے گا تو میں ثابت بھی کروں گا کہ سنم آمان سے راجہ ریاض نے شادی کی ہوئی ہے میں تو یہ بھی ثابت کروں گا کہ سنم آمان اور راجہ ریاض یہ دونوں ایک کمرے میں رہتے ہیں تو جب ایک گیر محرم کے ساتھ سنہ موان رہتی ہے رات کی تنہائی میں پھر سوچیں کیا کچھ ہوتا ہوگا شیطان کس طرح ٹیک کرتا ہوگا یہ تو وہ باتیں ہیں حقیقت پر مبنی ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا اب راجہ ریاض اگر اتنا ہی نیک اتنا ہی پارسار اتنا ہی محبے وطن پاکستانی ہوتا تو وہ کبھی آپ کو یہ نہ کہتا کہ جو ہائفہ خان ہے اس کا اصل نام وہ آپ کو بتاتا لیکن اس نے آپ کا اصل نام نہیں بتایا اس کی وجہ کیونکہ ان لوگوں نے نصر بازی کرنی ہے اب راجہ ریاض کے یہ ذرا تین جو ہیں کلپ آپ سنے تو پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں میں اپنے ان تمام قابل احترام دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کا بہنوی جو ہے وہ دبائی آ چکا ہے آج میں ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں کہ سیفر امان خان نیازی کے فلیٹس دبائی میں تھے سیفر امان نیازی کا آپ نے کیا بگاڑ لیا کیا کیا آپ لوگوں نے ہیں یہ آپ نے راجہ ریاض کی گفتگو سنی اب ناظرین یہاں پہ ایک سوال میں آپ کے لئے چھوڑتا ہوں کہ راجہ ریاض نے تمام کیشورت کے ممران کو بہنوی بنا دیا یعنی کہ راجہ ریاض نے کہا اس کے الفاظ آپ سنیں تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ کیشورت کے جتنے بھی ممران ہیں ان کا بہنوی راجہ ریاض ہے اب یہ آپ کے لئے ایک بہت بڑا سوال کیا نشان ہے کہ کیا آپ اپنے بہنوی کے ہاتھوں لٹیں گے کیونکہ وہ بہنوی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کیشورت کے ممران کے متعلق وہ آپ کے سامنے ہیں کہ مطلب جو لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں انہی کو راجہ ریاض نے اپنا سالہ بنا لیا ہے کیونکہ شرم تو راجہ ریاض کو آتی نہیں ہے اس کی حالت دیکھیں اس کی عمر دیکھیں عمر کا ہی لحاظ کرتا لیکن جب آپ کے خون میں ایک گندگی رچ بس جائے نا تو پھر آپ باز نہیں آتے یہی صورتحال راجہ ریاض کی ہے راجہ ریاض کا ایک سابزادہ ہے عمر وہ بھی یہاں پہ راولپنڈی میں کال سینٹر چلاتا ہے اس سے بھی ہماری کچھ گفتگو ہوئی وہ بھی آپ کو سنائیں گے لیکن خدا رہا یہ جی راجہ ریاض جیسے نوصر باز ہیں سنم آوان جیسے نوصر باز ہیں ان کے پاس جاکے اپنی انویسمنٹز آیاں مت کریں پھر ہم نے بتایا تھا کہ ہائفہ خان عروج سید اس کا اصل نام ہے دبئی میں وہ سیفر احمان خان نیادی کے فلیٹوں میں رہتی ہے اور اس کی تصدیق راجہ ریاض نے کر دیا اب یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ راجہ ریاض نے نیب کو بھی للکا رہا ہے کہ سیفر احمان خان نیادی کے متعلق کیا کیا ہے یعنی کہ اس نے ایک سمجھ لے کہ پاکستانی اداروں کے اوپر سوال اٹھا دیا ہے پاکستانی جوڈشلی کے اوپر سوال اٹھا دیا ہے کہ انہوں نے سیفر احمان خان نیادی کو گرفتار کر کے کون سی توپیں چلا لی ہیں اب یہاں پہ ہمارے اداروں کو ہماری عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو اس طرح کے نوصر بات جو مقدمات میں اشتہاری ہوتے ہیں دبئی باگ جاتے ہیں اب راجہ ریاض جو ہے وہ باقو سے واپس اس وجہ تھے آیا کیونکہ پیسے مگے تھے یہ میں آپ کو بڑی حقیقتی بات بتا رہا ہوں تو راجہ ریاض اب ذرا تیاری پکڑ لو دما دم مست کلندر ہوگا تم نے تو بہت سی باتیں کی ہیں ہواوں میں تائر نصیر ہواوں میں باتوں کا اقائل نہیں ہے ہمیشہ بات وہ کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے ایویڈنس لے کے بات کرتا ہے راجہ ریاض نے تو یہ بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ میرے ایک بہت چاہنے والے نے مجھے میسیج کیا کہ راجہ ریاض اتنا گر سکتا ہے اب اس چاہنے والوں کو کیا معلوم تھا کہ راجہ ریاض جیسا نوسر باز لٹیرا فرادی جو عورتوں کے اوپر مرنے والا راجہ ریاض وہ راجہ ریاض جس کو صرف چند ٹکے دو تو جو کچھ مرضی اس سے اگلوال ہو راجہ ریاض اس شخصیت کا بھرم بھی نہیں رکھا اس نے کہا تھا راجہ ریاض نے پھر معافی بھی مانگی رکھا تھا آج کی بند میں کوئی جواب نہیں دوں گا تو راجہ ریاض ابھی شروعات ہے آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا کہ کیا سنم آوان سے راجہ ریاض کی شادی توڑ چڑے گی یا درمیان میں جب پیسے ختم ہوں گے تو دونوں میں ڈائیورس ہو جائے گی سنم آوان کی پوری ہسٹری ہوئی وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں چلاؤں گا آپ کو بتاؤں گا کہ سنم آوان کی ہسٹری کیا ہے ہائفہ خان جو ہے اس کی ہسٹری بھی ہمیں معلوم ہوئی ہے اس حوالے سے ہم ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے تو خدا رائی جو اس طرح کے نوصر باز لوٹے رہے ہوتے ہیں کیونکہ راجہ ریاض نے ماضی میں بھی اسی طرح کیا تھا لڑکیوں کو آگے رکھے اس نے جو ہو بھی نامی ایک کمپنی بنائی تھی اس میں لڑکیوں کو آگے رکھا تھا راجہ ریاض نے لوٹ مارکی تھی پھر بھاگ گیا تھا اب بھی وہی صورتحال ہے سیفر رحمان خان نیادی کی کیشورت ہے اور سیفر رحمان خان نیادی کے لیے راجہ ریاض کام کر رہے ہیں سردار ریاض مامون ملک نوید جیسے نوصر باز لوٹے رہے کام کر رہے ہیں تو ان میں ان کے پاس خدا رہا آپ اپنی جمع پونجی مت لوٹائیے ان لوگوں نے بھاگ جانا ہے اور یہ آپ میری بات نوٹ کر لیجئے گا بی فور یو آل پاکستان پروجیکٹ اس کے علاوہ اور جتنے بھی کمپنیز آئیں جن کے متعلق الحمدللہ طائر نصیر نے جو لبکشائی کی وہ حقیقت پر مبنی لبکشائی کی اب وہ دیکھیں وہ کمپنیز کہاں ہیں وہ مالکان بھاگ چکے ہیں ایڈم و من چودری کو دیکھ لیں سیفر ایمان خان نیازی کو دیکھ لیں اب راجہ نوسرباز یعنی کی چاچا خام خواہ اور سوری راجہ ریاض اس کی بھی حالت انقریب آپ دیکھ لیجئے گا کیا ہوتی ہے اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ